اسلام علیکم ناظرین ناظرین بہت سے لوگوں نے بہت بار مجھے کہا کہ آپ ہمیں پنک ہمالین سالٹ کے بارے میں بتائیں جو کہ میری سستی کی وجہ سے ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہا بالخصوص ہمارے ایک بہت اچھے ویور ہیں ارسلان منظور ان سمیت اور بہت سے دوست ایسے ہیں انہوں نے بڑا عرصہ مجھے کہا لیکن میرا چکر نہ لگ سکا میری تحقیق مکمل نہ ہو سکی جب تک میری اپنی تسلی نہیں ہوتی ہے میں وہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہوں تو آج میری جب اس پہ تحقیق مکمل ہوئی تو میں یہ آپ کے سامنے مختلف نمونے راکھ کے بیٹھاؤں اور آج ہم یہ جو پنک سالٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے مختلف کلر کے نمک پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا نمک ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلی بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ پنک ہمالین سالٹ تو پنک ہمالین سالٹ کا کوئی وجود نہیں ہے پنک سالٹ کا وجود ہے لیکن پنک ہمالین سالٹ کا نہیں ہے کیونکہ جو ہمالیہ ہے ہمالیہ تو ہر وقت برف میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ تو نمک ہے ہی نہیں تو یہ تو بیسیکلی ہمارا یہاں پاکستان میں یہ سالٹ پیدا ہوتا ہے پنک سالٹ جسے کہتے ہیں یا یہ دوسرا جو راک سالٹ ہے یا دوسری جو اقسام ہے یہ پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں تو انڈیا میں تو یہ پنک سالٹ پیدا نہیں ہوتا تو انہوں نے پاکستان سے سستہ نمک خرید کے تو اپنا ایک علیدہ برینڈ بنایا اور اس کا نام انہوں نے پنک ہمالین سالٹ رکھ دیا اور اس کی برینڈنگ کی اس کی مارکٹنگ کی دنیا کو اس کے خوبیوں کے بارے میں بتایا اور دنیا میں وہ اس کی بہت زیادہ مانگ بڑی وہ پاکستان میں سستہ ترین یہ نمک لے کے اور ادھر دنیا میں مہنگے ترین پرائیس پر بیچ رہے ہیں حالانکہ جو دوسرا نمک ہے وہ بھی انڈیا میں مہنگ ہے لیکن باہر تو اور زیادہ مہنگا کر کے یہ بیچ رہے ہیں تو آج ہم اس وی لوگ کے توسط سے سب سے پہلی تو آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنی ہے کہ آپ اس کو پنک ہمالین سالٹ نہیں کہنا یہ بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسے چمن کے انگور بہت مشہور ہیں حالانکہ اگر آپ چمن میں چلے جائیں تو وہاں انگور پیدا ہی نہیں ہوتے اسی طرح بیلجیم کا شیشہ بہت مشہور ہے حالانکہ بیلجیم کا شیشہ وہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے تو ادھر شیشے کی انڈسٹری اس طرح ہے ہی نہیں ہے تو یہی حال یہاں پہ ہے کہ اس کا انہوں نے ہمالین سالٹ کر کے حالانکہ ہمالیا میں نمک ہوتا ہی نہیں ہے آپ جا کے نسلش کر لیجئے تو اب یہ تو بات کلیر ہوگی اب آگے آ جائیے پاکستان میں تین مقامات ایسے ہیں جہاں سے نمک نکلتا ہے اب پہلی جو ہے کھیوڑا مائنز جس کا ساری دنیا کو پتا ہے وہ جو کھیوڑا مائنز ہیں وہاں سے جو نمک نکلتا ہے وہ یہ والا نمک ہے یہ اب دیکھنے میں پنک نمک لگ رہا ہے پنک سالٹ لگ رہا ہے لیکن یہ اصل میں پنک سالٹ نہیں ہے یہ راک سالٹ ہے دیکھنے میں یہ پنک ہے لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو ایسے ہیں کہ کرسٹلز ہیں اس کے اندر اس کے اندر سے لائٹ آر پار ہوتی ہے اب یہ جو نمک ہے یہ والا نمک دیکھنے میں پنک ضرور ہے لیکن جب اس کی پسائی ہو جائے گی تو یہ وائٹ ہو جائے گا تو اب یہ اس کو ٹیبل سالٹ بھی کہتے ہیں اصل میں یہ راک سالٹ ہے اور زیادہ تر ہمارا یہی نمک استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو نمک ہے یہ پنک سالٹ ہے کالا باغ میں جس کی مائنڈز ہیں وہاں پہ یہ والا نمک نکلتا ہے جو کہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے گوشت کائٹ ٹکڑ ہے اب اگر اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے گوشت کائٹ ٹکڑ ہے اس میں چمک نہیں ہے اس کے اندر سے روشنی آر پار نہیں ہوتی ہے یہ اس طرح کرسٹل نمہ نہیں ہے تو اس میں اور راک سالٹ میں یہ واضح فرق ہے اب یہ والا جو نمک ہے یہ پنک سالٹ ہے جس کو ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہے وہ پنک ہمالین سالٹ کر کے آگے مارکٹ کیا جاتا ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ ایک ہمارے پاس یہ قسم ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ سفید ہے اور اس کے اندر یہ کرسٹلز ہیں ٹھیک اب یہ بھی یہ ادھر سے ہی نکلے گا اسی نمک میں اگر آگے مختلف شیرز ہیں یہ جو راک سالٹ ہے جو کھیوڑا سے نکلتا ہے اس کے ان مائنز میں ہی مختلف شیرز ہیں اس میں یہ والا سالٹ بھی ہے جو کرسٹلز ہیں جس کے اندر اب یہ جو کرسٹلز والے سالٹ ہیں یہ میڈیسن انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں پھر اسی میں ہی وہ نمک بھی ہے اندر آگے مختلف جگہوں سے ایسا نمک بھی نکلتا ہے جس میں آپ کو یہ مٹی نظر آتی ہے پینکہ دیکھنے میں لیکن اس کے اندر آپ کو یہ مٹی نظر آتی ہے یہ وہ والا نمک ہے کہ جو کھانے کے کابل نہیں ہے یہ والا نمک وہ ہے کہ جو چمڑے کو لگایا جاتا ہے جو انڈسٹریل یوز کے لیے ہے مثلاً کہ اگر چمڑے پر آپ یہ راک سالٹ لگا دیں تو یہ اس کے اوپر سے بے جائے گا یہ مہنگا بھی ہے اس کی وہ افادیت بھی نہیں ہے تو ادھر یہ جو مٹی والا نمک ہے یہ زیادہ کام دیتا ہے یہ اس کو پریزرو کرنے میں اس کی صفائی میں یہ نمک استعمال کیا جاتا ہے پھر ایک اور جگہ وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کی کچھ مائنڈ ہیں یہ جو کالا باغ ہے یہ جو کھیوڑا ہے یہ گورمنٹ سیکٹر کی مائنڈ ہیں گورمنٹ اونڈ ہیں یہاں سے جو نمک نکلتا ہے وہ بڑی اچھی کوالیٹی کا نمک ہے یعنی یہ ٹیبل سالٹ بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ٹھیک ہے ابھی ہم پنک سالٹ کا اور ٹیبل سالٹ کا کمپیریزن بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس میں کیا زیادہ خوبیاں ہیں اس سے پہلے میں آپ کو باقی نمک کی بھی کچھ تفصیل بتا دیتا ہوں انہی ایریاز میں ان کے قریبی ایریاز میں کچھ مائنڈز ایسی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں جو انگریز دور میں الارٹ ہوئی تھی اور پھر بند ہو گئی پھر چلی تو وہاں پہ جو نمک نکلتا ہے وہ اتنی اچھی کوالیٹی کا نمک نہیں ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ دیکھنے میں بلکل وائٹ ہے لیکن یہ کرسٹلز کی طرح کا نہیں ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں میں چمک میں یہ بلکل ایسے ہے کہ جیسے کرسٹلز ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے سفید پتھر ہے جیسے سنگ مرمر ہے یہ اس طرح کا ہے اب یہ دیکھیں کہ اسی طرح یہ اس کی ایک اور قسم ہے اب یہ دیکھئے تو یہ بلکل پتھر ہے اس میں کوئی بھی روشنی بھی آر پار نہیں ہو رہی ہے یہ والا وائٹ کرسٹل کی صورت میں ہے یہ پتھر کی صورت میں ہے تو اب یہ والا جو نمک ہے یہ سستا ہے یہ گھٹیا کوالٹی کا ہے یہ کھانے کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس کی بھی لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اب ان کے ریٹ کیا کیا ہیں ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں کیا کیا اس میں دو نمبری پائی جاتی ہے یہ بھی انڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو پنک سالٹ کے بارے میں اور راک سالٹ کے بارے میں جو فرق ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ کون سا ہماری سید کے لیے اچھا ہے پنک سالٹ کو اور راک سالٹ کو اگر ہم کمپیر کریں تو کیلشیم جو پنک سالٹ میں پایا جاتا ہے وان پوائنٹ سکس میلی گرام اور اتنی ہی مقدار کے راک سالٹ میں وہ پایا جاتا ہے پوائنٹ زیرو فور میلی گرام یعنی پنک سالٹ میں وہ چالیس گنا زیادہ ہے اس راک سالٹ کی نسبت اسی طرح پوٹاشیم جو ٹو پوائنٹ ایٹ میلی گرام پایا جاتا ہے اتنی ہی مقدار میں اگر راک سالٹ لیں تو اس میں پوائنٹ نائن میلی گرام یعنی تین گنا زیادہ پایا جاتا ہے پنک سالٹ میں اسی طرح مینگنیشیم مینگنیشیم جو اتنی ہی مقدار کے راک سالٹ میں پوائنٹ زیرو وان تھری نائن میلی گرام ہے یعنی چھتر گناہ پنک سالٹ میں زیادہ ہے راک سالٹ کی نسبت اسی طرح آئیرن جو پوائنٹ زیرو تھری سکس نائن میلی گرام ہے وہ راک سالٹ میں پوائنٹ زیرو ون زیرو ون ہے یعنی دھائی گناہ زیادہ ہے پنک سالٹ میں اور سوڈیم جو اس کے مقدار تھری سکسی ایٹ ہوتی ہے پنک سالٹ میں تو راک سالٹ میں وہ تھری ایٹی ون ہوتی ہے یعنی جو سوڈیم کلورائیڈ راک سالٹ کے نسبت اس میں کم پایا جاتا ہے جو ہماری صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی جو بلڈ پریشر والے لوگ ہیں ان کی نسبت تھوڑا بہتر ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پنک سالٹ جو ہے یہ آپ کھائیں تو آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے لیکن وہ اس کی نسبت تھوڑا بہتر ہے اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں درجہ بندی کریں کہ ہمارا سمندری نمک جو سمندری نمک ہے وہ سب سے لویس گریڈ ہے اس کے بعد اس طرح کا نمک ہے یہ نمک اچھا نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ راک سالٹ اچھا ہے اور ٹاپ پہ پنک سالٹ اچھا ہے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں ہو یہ سکتا ہے چونکہ وہ بڑے ذرا ذراعت ہوتے ہیں بڑے دانے دار قسم کی صورت میں اگر آپ لیں تو اس میں تو آپ پہچان سکیں گے اگر پسا ہوا لیں گے تو اس میں آپ کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو یہ والا نمک ہے یہ پسکے سفید ہو جاتا ہے وہ والا پسکے پنک رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بہتر ہے پھر لیکن اگر آپ دانے دار صورت میں لیں گے تھوڑے بڑے دانے جیسے باریک بجری ہوتی ہے اس صورت میں لیں گے تو اس میں آپ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ اس میں اگر کسی نے پنک سالٹ میں راک سالٹ کی ملاوٹ کی ہوئی ہے تو آپ کو وہ کرسٹل تھوڑے نظر آ جائیں گے جو اس میں آپ کو بالکل پتھر کی صورت میں نظر آئیں گے اس میں کرسٹل کی صورت میں نظر آئیں گے تو آپ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا آج بلکہ یہ ہوئے کہ جب میں یہ ریکارڈنگ کے لیے آ رہا تھا تو میں نے اس کے لیے جو دانے لیے ہوئے تھے جو آپ کو میں نے دکھانے تھے وہ بائی چانس میرے پاس میرے دفتر میں ہی رہ گئے وہ سٹوڈیو میں لا نہیں سکا نہیں تو ابھی وہ بھی آپ کے سامنے راکھے میں آپ کو دونوں ڈیفرینشیئٹ کر کے دے دیتا میں جلدی میں نکلا تو وہ رہ گئے اسی طرح جو پنک سالٹ کے جو پتھر میں نے رکھے ہوئے تھے وہ میرے پاس ادھر ساتھ ہی پڑے رہ گئے وہ اس شاپنگ بیگ میں وہ ساتھ یہاں پہ آ نہیں سکے ہیں نہیں تو یہاں ٹیبل پر بھی سجے ہوئے آپ کو مل جاتے تو آپ تصویر سے آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو پنک سالٹ ہے یہ پتھر ہے اس میں آپ کو چمک نظر نہیں آ رہی ہے اس میں کرسٹلز والی فارم نہیں ہے تو اس لیے اگر اس طرح کے پتھرے لے سے وہ دانے ہیں اس میں کرسٹلز والے دانے دار شامل ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں انہوں نے اس برینڈ نے تھوڑی ملاوٹ کی ہوئی ہے تو اگر پیور ہے تو آپ کو اس میں سارے ایک جیسے ملنے چاہیے اب ایک اور آپ اس میں نوٹ کریں کہ ہمارے مختلف کمپنیاں جو ہیں وہاں میں نمک جو بیشتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر یہ نمک لے لیں لے کے خود اس کو پسوائیں اس کو اچھی طرح دھویں دھونے کے بعد خوش کریں اور اس کو خود جا کے پسوالے مختلف شہروں میں یہ چکیاں لگی ہوئی ہیں مشینیں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ گرائنڈنگ یونٹ ہے لاہور میں یہاں جمیل ٹاؤن سبزہ زار کے پاس بھی یونٹ ہیں بانسا والا بازار میں بھی ہیں اکمری منڈی کی طرف بھی ہیں ایسے مختلف جگہوں پہ ہیں ایسے مختلف شہروں میں سرگودہ میں بھی ہیں فیصلہ باد میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں ملتان مختلف شہروں میں نمک کے گرائنڈنگ کے یونٹ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے پتھر ہیں نمک کی منڈیاں ہیں وہاں پہ وہاں سے آپ جا کے خود نمک خرید سکتے ہیں لے کے آپ اپنے گھار پہ رکھیں اور خود پسوا لیں تو وہ والا نمک جو ہے وہ ان برینڈ کے نمک سے بہتر ہے کیونکہ وہ جو نمک ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ سفید ہے وجہ اس کی کیا ہوتی ہے اس میں بعض کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ اس کو بلیچ کرتی ہیں تاکہ اس کے ذرا برینڈ میں ذرا بہتر ہو لوگا اور زیادہ ٹرسٹ کریں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھار پہ جو نمک پسوا کے لائیں گے اس میں ڈھیلے بن جاتے ہیں جبکہ یہ جو نمک آتا ہے اس میں ڈھیلے نہیں بنتے یہ ہمارا گھار والا نمک اگر خود ہم نے پسوایا ہوئے تو اس میں ہلکی سی نمی لگے گی تو اس میں ڈھیلے بن جائیں گے جبکہ یہ نمک جو ہے اس میں ڈھیلے نہیں بنتے کیوں اس میں انہوں نے انٹی کیکنگ ایجنٹس ڈال لے ہوتے ہیں جس پر میں ایک علیدہ وی لاؤگ کروں گا کہ وہ انٹی کیکنگ ایجنٹس اور بلیچ کرنا وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے اس پر ہم علیدہ کریں کیونکہ اگر ہم اس پر ڈسکس کرنے لگ پڑے تو یہ وی لاؤگ بہت لمبا ہو جائے گا پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا اس کو نہ کیا کریں جی اب ہم اس کے استعمال کی طرف آتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو ہارمونز ہیں جیسے ایڈرنالین وغیرہ اس کے لیے یہ بڑا ہیلپ فول ہوتا ہے پھر ہمارے میدے میں جو ہائیڈرو کلوریک ایسڈ ہے اس کے بننے میں معاون ہوتا ہے پھر ہمارے جسم میں جو نمکیات کی مقدار ہے اس کا توازن قائم رکھنے میں بھی یہ کردار ادا کرتا ہے پھر اسی طرح ہی ہمارے بہت سے ایسی انڈسٹیل یوز ہیں ادویات میں ہماری آنکھوں کی ادویات میں یہ اس طرح کے جو کرسٹلز والا نمک ہے یہ استعمال ہوتا ہے شیمپوز میں استعمال ہوتا ہے سابن میں استعمال ہوتا ہے واشنگ پاورڈر میں استعمال ہوتا ہے یہ سرکے میں استعمال ہوتا ہے اس طرح کے اس کے بہت زیادہ استعمال ہیں جیسے آپ کو میں نے بتایا لیادر انڈسٹری میں بڑا استعمال ہوتا ہے آئیس کریم انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے جو برف جمعنے والے کارخانے ہوتا اور بڑا استعمال ہوتا ہے کلفیاں بنانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا یوز ہے اور پاکستان دنیا کے ان خوش نصیب ممالک پاکستان میں اگر آپ اس کے پتھر دے لیں تو وہ 35 روپے کلو میں آج بھی مل جاتے ہیں اس کو آپ خود اس کی گرائنڈنگ کروانے ہیں یہ جو راک سالٹ ہے کھیوڑا والا یہ بھی 25 روپے کلو مل جاتا ہے اور یہ جو گھٹیا گریڈ کا یہ جو ہے یہ 10 روپے کلو ملتا ہے تو اس کی ملاوٹ کچھ لوگ کر دیتے ہیں لیکن نمک میں عام طور پر ملاوٹ کی شرعہ کم ہوتی ہے لیکن جن کی نمک کی کانے ہیں وہ باز نہیں آتے ہیں وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی دونمری کرتے رہتے ہیں کہ وہ کھانے میں بھی استعمال کرا لیتے ہیں حالانکہ یہ اور دوسرے استعمال میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں مزید اس کے بارے میں کوئی جاننا چاہیں تو مجھے بتائیں میں پھر اس پہ مزید اس پر بھی تحقیق کرلوں گا اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان